دیویوں اور سجنوں اب بھاگوت میں پرسنگ آ رہا ہے چوکھانے والا ہے شب دیو جی پریقشت سنا رہے ہیں اور سناتے سناتے انہوں نے کہا کہ نرک اگر نہ جانا ہو تو تین کام کرنا سنکشپ میں سننا دھیان، ارچن اور نام سندیش دے رہی بھاگوت یہ وہی دھیان ہے جو میڈیٹیشن ہے ارچن وہی ہے جو ہم بوجہ پاٹ کرتے ہیں اور ایک بات نہیں آئی نام نام کا بڑا مہت کوئی نام آپ کے جیون میں ہو گرو منتر بھی نام ہے اگر آپ لگاتار جب کرتے ہیں گرو کے موہ سے ملا ہے تو وہ تو منتر ہے نام جبو خوب نام لو بھگوان کا جو ٹھیک لگے اور نام کا کیا محتوہ ہوتا یہ سمجھانے کے لیے اب گرنتکار ایک پاتر لے کے آئے جس کا نام ہے اجامل عمر سننا اجامل کی ایٹی ایٹی ایرز اولڈ اٹھانسی سال کا بڑھا اجامل جنگل میں گیا لکڑی بیم نے دور سے جلاشہ میں ایک استری کو ایک پرش کے ساتھ اسنان کرتے دیکھا تو کام جاگ گیا وہ استری ایک وحش شاتی اس کو گھر لے آیا کام کا پرویش نیتروں سے ہوتا ہے اس بات کو دماغ میں رکھنا گھر لے آیا اس سے زنبند منا لیے رہنے لگا ایک دن ایسا بھی ہوا کہ وہاں کچھ مہاتمہ لوگ آئے گاؤں میں انہوں نے پوچھا بھئی دیکھو ہم ہر کسی کے گھر نہ ٹھہرتے ہیں نہ بھوجن کرتے ہیں آپ کے گاؤں میں کوئی برامن ہو جس کا اچرن اچھا ہو تم اس کے گھر ٹھہر جائیں بھوجن کر لیں گاؤں والوں کو ٹھٹھولی سوجی تو انہوں نے کہا اس کیاں چلے جاؤ اجامل بہت بڑی آدمی تو اجامل کے پاس اجامل نے بھولا دیکھو گاؤں والوں نے مہاتمہ جی لوگوں آپ سے ونود کیا ہے میرا اچرن ٹھیک نہیں میں تو اس طریقے لے آیا ہوں اب سادو سنتوں کو لگا اب اتریں گے تو لوگ کہیں گے کہ سادو سنت کے وال اچھے ہی لوگوں کا بھلا کرتے ہیں بھرے لوگوں کا بھلا نہیں کرتے تو رکو رک گئے جو بھی ہوا پر نکلتے نکلتے انہوں نے کہا دیکھ اجامل کام تو تُو نے ٹھیک نہیں کیا ہے لیکن ہم جاتے جاتے تُجھے ایک بات کہتے ہیں اب وہ یہ ہے کہ تیری استری کو سنتان ہونے والی ہے تو جب سنتان ہو تو اس کا جو بھی تُو نام رکھے پر نام بھگوان کے نام پہ رکھنا تو کم سے کم اس کو پکارے گا بھگوان کا نام نکلے گا اجامل نے سوچا چکو پککو رنکو ٹکو کچھ تو رکھ نہیں ہے تو نارائن ہی رکھ دو تو نارائن نام رکھ دیا اب بڑا پہ کی سنتان تھی تو دن بھر کہا ہے نارائن آجا نارائن بیٹھ جا نارائن تیری آداری نارائن یہ کر دے نارائن دن بھر نارائن نارائن کرتا رہتا ایک دن یمراج نے کھاتا کھولا اور یمراج نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی اس کا ٹائم ہو گیا اجامل کو اٹھا لاؤ یمدوتوں سے کہا جاؤ جا کے اجامل کو اٹھا لاؤ اور جیسے ہی یمدوت اجامل کو لینے آئے تو اپنے آنگان میں گھڑیا پہ پڑا نارائن نارائن چلارا ادھر سے آئے یمدوت اور جیسے یمدوت کے پیروں کی تھاپ نکٹ آنے لگی اس کا رکت سنچار شریر کا بپرید دشاں میں بہنے لگا ہاتھ کانپنے لگی انگلیاں مڑنے لگی جیوہ تالو پہ لگنے لگی دارت کٹ کٹ کرتے ہیں آنکھ لال ہو گئی کان بجنے لگے اور ایسا لگا گلا گھٹ رہا ہے گلا گھٹ رہا ہے ہاتھ پہ ٹوٹ رہے ہیں اور یمدوت آتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے لیکن آپ ایک بات دھیان رکھنا کبھی آپ کو ایسا ہو جائے تو سمجھنا ڈینگو میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے بخان تو یہ مت سمجھنا یمدوت آگئے پہلے ڈاکٹر کو بلانا نہیں تو آپ کو پنڈی جی نے کہا تھا یمدوت آتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے ایسا نہیں ہو تو گیس بیس ہو جاتی اس سے بھی ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی تو پہلے تو یہ دیکھنا کھایا کیا تھا پچھلا نہیں تو آپ کو پنڈی جی نے کہا یمدوت آگئے ہم تو جا رہے ہیں ہم تو جا رہے ہیں کوئی جا رہا ہے کیا کیا ایسے ڈاکٹر کو دکھانا یہ جم اجامل کو لگا یہ تو آگئے اور سچمجھ یمدوت آگے کھڑے ہوگئے لیکن یہ چلانا تھا نارائن ادھر آن نارائن جی گھبرار نارائن 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 کر رہا ہے نشم میرے مانت سے بروتو حری کیرتنا بھرتن نام مہاراجہ پارشد سحسا پتن اسی سمیں بھگوان وشنو کے پارشد وہاں سے گجر رہے ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ کوئی ہمارے بھگوان کا نام پکا رہا ہے نارائن نارائن تو وہ بھی آگئے ادھر کھڑے یمدوت ادھر آگئے دیو دوت یمدوت بولے ہم لے جانے جائیں ہم اس کو لینے آئے ہیں اور دیو دوتوں نے کہا آپ نہیں لے جا سکتے کیونکہ یہ تو ہمارے بھگوان کا نام لے رہا اور دونوں بھڑ گئے یمدوت اور دیو دوت میں لڑائی ہو گئی دیو دوتوں نے یمدوتوں کو کوٹا پٹا کوٹے پٹے یمراج کے پاس گئے مہاراج پہلی بار اسائنمنٹ پورا کر کے نہیں لائے یمراج نے ڈانٹ لگائی مور کھون جب بھیجا تھا تو پورا کیوں نہیں کیا بولے کیا کریں دیو دوت آگئے تو یمراج نے کہا دیو دوت آگئے کیا مسئلہ ہوگا کیا کر رہا تھا وہ آدمی بولے ناراینڈ ناراینڈ بول رہا تھا تب یمراج نے یمدوتوں سے کہا کہ دیکھو ہماری بھگوان سے بات ہوئی ہے چار استیتیوں میں یم کے لوگ مرتیو کسی کو بھی سممان سے لائے گی گھنسیٹ کے نہیں لائے گی انہیں دیں مرتیو گھنسیٹ کے لے جاتی پہ چار استیتیوں میں یادی کوئی ہوگا تو مرتیو اس کا سممان کرے گی پہلی استیتی کیا ہے تو انہوں نے بتایا اکم سے کہ دیکھو آدمی بھگوان کا نام لے رہا ہو دوسرا گرو کے پاس بیٹھا ہو تیسرا تیردھ میں ہو اور چوتھا کتھا سن رہا ہو دیکھو اب ہم سب آبی تو بچے اب چھے بجے آپ کوئی نہیں پڑے جاؤ تو ہم سے مت کیا چھے بجے تک تو وہ ابھی لیفٹ میں ہی کھڑا رہے گا گھبرا رہا بچنا ہی ہے کسی یمراج نے کہا ہماری بات ہوئی بھگوان سے اگر وہ ناراینڈ ناراینڈ بول رہا تو اس کو سممان سے لانا پڑے گا میرے پاس سمیہ کی سیما ہے لیکن ایک بہت اچھی پریچرچہ یہاں دیو دوت اور یمدوت کے بیچ ہوئی دیو دوتوں نے یمدوتوں سے پوچھا تم آدمی کو اٹھا کے لے جاتے اور نرک میں دنڈ دیتے ہو ارے کسی کو دنڈ دینے کا کوئی قائدہ ہے کوئی ویدھان ہے کوئی نیم ہے کوئی کوڈ آف کنڈکٹ ہوگا ایسی لے جا کے مار دیتے ہو کیا پیٹ دیتے ہو جو اتر دیا یمدوتوں نے دیویوں اور سجنوں ہماری آنگ کھولنے لائک اتر ہے انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے ہمارے یہاں نرک میں نیم ہے قائدہ ہے ہم کسی کو ایسی دنڈ نہیں دیتے ہم جب کسی کو دنڈ دیتے ہیں تو ہم چودہ باتوں کی گوائی لیتے ہیں گوائی لی جاتی ہے سوری کی اگنی کی آکاش کی وائیو کی دیوتا کی چندرما کی سندھیا کی دن کی رات کی دشاؤں کی جل کی پرتھوی کی دھرم کی اور ایک گوائی تو ایسی لی جاتی ہے ان سب کو تو آج بھی سیٹ کر لے گا لیکن ایک گوائی اندریوں کی بھی لی جاتی ہے اب بتائی اندریوں تو ہماری ہیں ہم سے سارے غلط کام کون کراتا ہے اندریوں کراتی ہیں اور یہی اندریوں اوپر جا کے گوائی دے دیتی ہیں جس کو آپ لوگ قانون کی بہرشہ میں ہوسٹائل ہونا کہتے ہیں سرکاری گواہ یہ اندریوں کے بھروسے مت رہنا یہ اوپر جا کے مروا دیں گی آپ کو اس لیے اندریوں سے اچھے کام کریے آپ غلط کام اکلے میں بھی کریں گے تو آپ کو لگے گا کوئی دیکھ تو رہا نہیں اپنی اندریوں پر یہ جا کے بول دیں گی ہم دیکھ رہے تھے اس نے الٹائی کیا ہے اور دنڈ ملتا ہے بڑا سندر پسنگ ہے یہ اور دیویوں اور سجنوں اس کو بھگوان کے دھام لے گئے کہاں لے گئے تو وہ ہری دوار گیا ہری کا دوار ملا یہ کیوں ملا تو اب گرنتکار جو ہم کو سکھانا چاہتے ہیں کہ بھگوان کا نام بڑا پربھاو شالی ہے کیونکہ جب آپ نام جب کرتے ہیں سانس سے کریں مالہ سے کریں دھیان لگا کے کریں گرو منتر کا کریں جو ڈھنگ ہو لیکن نام کا پربھاو ہے دیکھئے